موسیقی کیمیسٹری بک ٹو چپٹر نمبر ایٹ لاسٹرم ہم لوگ انہیں اوکسیڈیشن ریاکشنز ڈسکس کیے تھے الکائنز کے اور اوکسیڈیشن ریاکشنز کے اندر ہم لوگ انہیں دیکھا تھا کہ دو قسم سے ہم اوکسیڈیشن کرتے ہیں جس کے اندر ہم لوگ کمبشن کرتے ہیں اور دوسرا ہم لوگ کیٹلیکٹیک اوکسیڈیشن کرتے ہیں آج ہم لوگ پولیمرائزیشن دیکھیں گے کہ الکائنز کیسے پولیمرائز ہوتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پولیمرائزیشن کیا چیز ہوتی ہے پولیمرائزیشن ایز دی نیم انڈیگیٹس پولی مینز مینی بہت سارے اور مرز مینز فارمنگ ایلیمنٹس یا فارمنگ ٹھیک ہے تو مینی فارمنگ ایلیمنٹس یعنی بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں آپس میں جڑی ہوئی تو ان کو ہم بولتے ہیں پولیمرز فار ایکزامبل اپنے جونئر کلاسز کے اندر آپ لوگوں نے ایک ٹرم سنی ہوگی پی وی سی پی وی سی کے پائپس ہوتے ہیں آپ کے پاس پلاسٹک ٹائپ چیز ہوتی ہے جب آپ کے پلاسٹکس ہوتے ہیں دیار پولیمرز ٹھیک ہے تو پی وی سی کا مطلب پولی وینائل کلورائیڈ ٹھیک ہو گیا اور پولی وینائل کلورائیڈ بیسیکلی وینائل کلورائیڈ کا پولیمر ہے اور وینائل کلورائیڈ اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا چیز ہوتی ہے وینائل سی ایچ ٹو ڈبل بانڈ سی ایچ کو بولتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ پورا گروپ ہے بیسیکلی اور اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس کلورین لگاو ہے دوسری طرف کو تو دس اس وینائل کلورائیڈ وینائل کلورائیڈ تو آپ کے پاس کیا بن جائے گا کچھ ایسی چیز بن جائے گی اور یہ جو پورا ایک کہلاتا ہے یہ اس کا ایک فارمنگ ایلیمنٹ کہلاتا ہے اس جیسے آپ دھیر سارے اگر آپ کے پاس ہو جائیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کے پاس فر ایکجمپل آپ یہ ایک پورا ایلیمنٹ لو اور اسی جیسے ایک پورا ایلیمنٹ اس کے ساتھ آپ رکھ دیتے ہو ٹھیک ہے یوں اور پھر ایک اور اس کے ساتھ آپ رکھ دیتے ہو یوں اور ایک اور اس کے ساتھ رکھ دیتے ہو اس کے لیفٹ سائٹ پہ یوں تو یہ جو آپ کے پاس پوری چین بنتی جا رہی ہے یہ آپ کے پاس ایک پولیمر بن گیا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس پولی وینائل کلورائیڈ بن گیا اور پولیمرائزیشن کے جو سٹیپس ہوتے ہیں مختلف وہ آنے والے چپٹرز کے اندر آپ ڈسکس کر لوگے جب آپ آگے فائنل چپٹرز ہوں گے آپ کے میکرو مولیکیولز کے اس کے اندر ہم لوگ ڈیٹیئر میں دیکھیں گے پولیمرائزیشن کے کیا سٹیپس ہوتے ہیں فیلحال جو ابھی میں آپ کو بات پتانے لگوں ہم لوگ بات سٹارٹ کرتے ہیں الکائنز سے کہ الکائنز کو کیسے پولیمرائز کیا جاتا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے الکائنز کے اندر پولیمرائزیشن ایزی ہے کیوں پولیمرائزیشن الکائنز کے اندر ایزی اس وجہ سے ہوتی ہے بکوز اس کے اندر آپ کے پاس ایک عدد ٹرپل بانڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آپ بہت ایزی اس ٹرپل بانڈ کو بریک کر کے تو دو چینز دونوں طرف کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہو انہی کو دونوں کو آپس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے رہو تو آپ کے پاس بہت سارے ایکسٹینڈڈ چینز بنتی جائیں گی اور آپ کے پاس ایک پولیمر فارم ہو جائے گا پولیمرز جو آپ کے پاس بنتے ہیں وہ ہمیشہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو ہوتے ہیں آپ کے پاس لینئر پولیمرز ٹھیک ہے اور دوسرے ہوتے ہیں آپ کے پاس سائیکلک پولیمرز ٹھیک ہے لینئر پولیمرز کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ فار ایکزمپل آپ کے پاس سی دبل بانڈ سی ایچ ٹو ایچ ٹو دونوں طرف لگا اور ایک اور سی دبل بانڈ سی ایچ ٹو ایچ ٹو دونوں طرف لگا ٹھیک ہے اب اگر میں یہ کروں کہ ان دونوں کا یہ والا دبل بانڈ توڑ دوں ٹھیک ہے اس کا بھی ڈبل بانڈ توڑ دوں اور اس کا بھی ڈبل بانڈ توڑ دوں تو اب یہ دونوں ایک ایک بانڈ دونوں کے خالی پڑے ہوئے ہیں اب ان کو میں اگر اس طریقے سے جوڑ دوں سی سی ایچ ٹو ایچ ٹو سی سی ایچ ٹو ایچ ٹو اور میں ان دونوں کا یوں پیرلیل میں آپس میں بانڈ بنا دوں ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھو یہ اب کلوسٹ چین میں آپ کے پاس ایک کمپاؤنڈ بن گیا ہے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے بہت بڑا سا بھی یوں کمپاؤنڈ بنا سکتا تھا ٹھیک ہے تو پولیمرائزیشن بسکلی چھوٹے چھوٹے گروپس کا آپس میں مرج ہو کے بڑا گروپ بنانا ہے like ڈائمرائزیشن آپ کے پاس ہوتی ہے like ابھی جو نیچے میں نے کی ہے یہ آپ کے پاس ڈائمرائزیشن ہے اور اگر میں ساتھ ساتھ ان دونوں کو آپس میں جوڑ دے تھا مثلاً سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو ایک لائن ادھر نکل رہی ہے ادھر نکل رہی ہے ادھر میں ایک اور سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو پھٹ کر دیتا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس لینئر پولیمر بن جاتا ٹھیک ہے اور اوپر آپ کے پاس سائیکلک پولیمر ہے تو یہ آپ کے پاس دو ٹائپس ہیں پولیمرز کی ٹھیک ہے اب ہم جاتے ہیں اپنے ایکچول ٹاپک کے اوپر جو کہ ہے آپ کا ایسی ٹائلین کی پولیمرائزیشن ایسی ٹائلین اور اس کو ہم لوگوں نے اب پولیمرائز کرنا ہے ایسی ٹائلین کا آپ کے پاس جنرل فرمولا جو ہے وہ ہے بیسکلی یہ ایتھائین ہے آپ کے پاس سی ٹرپل بانڈ سی دونوں طرف ایک ہائیڈروجن گروپ لگا ہے آپ کے پاس اور اس کی جب آپ ایسی پولیمرائزیشن کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دو ایک جیسے ایک ہوں گے تب ہی تو پولیمرائز ہوں گے سی ٹرپل بانڈ سی اینڈ این ایچ ٹھیک ہے تو یوں آپ لوگ انہیں دول لیے اور ان کو آپ نے پولیمرائز کرنا ہے پولیمرائز کرنے کا ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ان دونوں کے ڈبل بانڈ سٹور دو ٹھیک ہے اور ان کی لمبی لمبی سی چینز آپس میں ایکسٹینڈ کرنے لگ جو دوسرا پروسس وہ ہوتا ہے جو ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں جس میں آپ کنٹرولڈ ریاکشن ہوتا ہے کنٹرولڈ ان دے پریزنس آف کیٹلیسٹ ٹھیک ہے کیٹلیسٹ کیا کرتا ہے کہ آپ کے ریاکشن کو کنٹرول کر کے رکھتا ہے اور بہت زیادہ ایکسٹینڈ نہیں ہونے دیتا اس کیس میں جو آپ کیٹلیسٹ یوز کرو گے وہ ہوگا آپ کے پاس کیوپرس کلورائیڈ سی او ٹو سی ایل ٹو آپ کو یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ کپرل کلورین کا ہی کی چارج ہے تو یہ کیوپرس ہے کیوپرک نہیں ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ امونیوم کلورائیڈ یا آپ کے پاس دو سالٹس اگر آپ ریکال کرو ابھی ریسنٹلی ہم نے دو لیکچرز اگر آپ پیچھے چلے جو نا تو ہم نے یہی والے دو کیٹلیسٹ اکٹھے یوز کیے تھے اور یہ اس وقت یوز کیے تھے جب آپ لوگ ایکریلو نائٹرائلز بنا رہے تھے ایکریلو نائٹرائلز اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایکریلو نائٹرائل کا جو دوسرا نام میں نے آپ کو پتایا تھا وہ وینائل سائنائٹ بھی تھا ٹھیک ہے تو وینائل سائنائٹ کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ چیز جو آج کے لیکچر کے ساتھ میچ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ ایتھائین کا ریاکشن کرواتے ہو اور بیچ میں یہ والے دو کیٹلیسٹ کرتے ہو ٹھیک ہے تو ہمیشہ آپ کے پاس ایک وینائل گروپ بن جاتا ہے وینائل گروپ کیسے بنتا ہے ان دونوں میں یہ جو آپ کے پاس ایتھائین ہے نا یہ ایک دبل بانڈ بریک کر دیتا ہے اور آپ کی طرف ایک طرف کو آکے ہائیڈروجن اٹیچ ہو جاتا ہے تو سی ایچ ٹو ڈبل بانڈ سی ایچ فارم ہو جاتا ہے جو کہ وینائل گروپ ہے ٹھیک ہے سو یہ آپ کی ایک انفرمیشن ہوگی سائیڈ سے اس پورے پارٹ کو میں یہاں سے ریموف کر دیتا ہوں اب ہم آتے ہیں اپنے ایکشل ریکشن جو آپ کو بتانے لگتا ہے اب اگین چونکہ آپ اگین وہی والا کیٹلیسٹ یوز کر رہے ہو کیٹلیسٹ وہی والا ہم لوگ نے یوز کرنا ہے کیوپریس کلورائیڈ اور ساتھ میں امونیم کلورائیڈ ٹھیک ہے اور in the presence of these کیٹلیسٹ ہوتا یہ ہے کہ آپ کا ایک ٹیبل بانڈ یہاں سے بریک ہوتا ہے ٹھیک ہے لیٹسے میں اس کو یہاں سے توڑ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اب اس بریک ہونے کی وجہ سے یہ ہوگا کہ یہاں پہ دونوں کا ایک ایک بانڈ خالی ہے اس والے کاربن کا بھی اور اس والے کاربن کا بھی ایک ایک بانڈ دونوں کا خالی ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دوسرا والا جو ہے یہاں پہ سی سی بانڈ نہیں بریک ہوتا بلکہ سی اچ بانڈ بریک ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ یہاں سے جو اچ ہے یہ آکے ایک اس کاربن کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے اور جو سی ہے یہ آکے اس کاربن کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کسی یا اچ کو اس کے ساتھ جوڑ دو یا سی کو دوسرے کے ساتھ جوڑ دو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے پاس فائنلی جو پروڈکٹ بنتا ہے وہ کچھ ایسے بنتا ہے اچ ٹو سی ڈبل بانڈ سی اچ ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ کے پاس اس کاربن کے ساتھ یہ والی چینج آکے لگ جاتی ہے سی ٹرپل بانڈ سی اینڈ اچ ٹھیک ہے ایہو آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں یہاں سے ایک آپ کا کاربن کاربن بانڈ بریک ہوتا ہے اور دوسرا آپ کا کاربن ہروجن بانڈ بریک ہوتا ہے ٹھیک ہے ہر دونوں ایتھائن ایک جیسے بریک نہیں ہوئے ایک ایتھائن میں سے کاربن کاربن بانڈ اور دوسرے میں سے کاربن ہروجن بانڈ بریک ہوتا ہے اور پھر اس کے واقعے سمپل سبسٹیٹوشن ہو گئی ہے اور آپ کے پاس یہ پروڈکٹ بن گئے اس پروڈکٹ پہ اگر آپ اور کرو یہ جو آپ کے پاس چیز ہے یہ کیا چیز ہے سی اچ ٹو ڈبل بانڈ سی اچ اور یہ اس کو ہم بولتے ہیں وینائل گروپ ٹھیک ہے اور یہ جو ساتھ چیز ہے یہ آپ کے پاس کیا چیز ہے اگر اس پر آپ اور کرو یہ ہے آپ کے پاس ایتھائن ایتھائن ٹھیک ہے یا ایسی ٹائلین ایسی ٹائلین ہے جس کے ساتھ سے آپ نے ہائیروجن ریموف کیا ہوئے ٹھیک ہے تو یہ پورا کمپاؤنڈ میرے پاس جو بنا ہے میں اس کو بلوں گا وینائل ایسی ٹائلین ٹھیک ہے اور بائی ناؤ ای ہوب کہ آپ اس قابل ہو گئے کہ آپ اس کا آئیو پی ایسی نیم بھی خود ہی ایڈنٹیفائی کر سکو اس کا آئیو پی ایسی نیم کیا ہوگا اس کمپاؤنڈ کا وینائل ایسی ٹائلین کا اب دیکھو اس میں کابل چار ہیں تو یہ بیوٹ تو پہلے آپ لکھ دو نا ٹھیک ہے اور یہ ایک ادر آئین بھی ہے بکوز اس میں ٹرپل بانڈ بھی ہے تو آئین بھی اینڈ پہ لکھ دو ٹھیک ہے اور اگر دبل پانڈ اور ٹی پل بانڈ دو نوں پریزنٹ ہو تو ہم اگر آپ کو ڈبل پانڈ کو priority دیتے ہیں اگر آپ کوÃد دو یہ دونوں simultaneously ایک ہی location پہ ہیں اگر میں یہاں پہ one دیتا ہوں تو اس کو 3 مل جائے گا اگر اس کو one دیتا ہوں تو اس کو 3 مل جائے گا تو ہم ڈبل پانڈ کو priority دیتے ہیں اور numbering ہم ڈبل پانڈ سے ثری بیوٹ آئین ٹھیک ہے دونوں طریقوں سے اس کا نام لکھا جا سکتا ہے یا اس کا میں یوں بھی لکھ سکتا ہوں بیوٹ ون این ثری آئین تو یہ آپ کو لیٹریچر میں تینوں ٹائپ سپیس کے نورمنٹ لیچر آپ کو ملے گا ٹھیک ہے تو یہ جسٹ ایک سائٹ کی بات ہوگی ہم لوگ جو بات کر رہے تھے وہ سمپلی یہ تھی کہ ونائل ایسی ٹائلین آپ کے پاس فرم ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر آپ کیا کرو کہ ونائل ایسی ٹائلین جو آپ کے پاس بن گیا ایچ ٹو سی ڈبل بانڈ سی ایچ سی ٹرپل بانڈ سی ایچ اگین آپ اس کا ریاکشن کرا دو ایچ سی ٹرپل بانڈ سی ایچ کے ساتھ ٹھیک ہے اور جب ونس اگین آپ اس کا ریاکشن کروا گے اگین ان دی پریزنس اف دی سیم کیٹلیسٹ سی ایو ٹو سی ایل ٹو اور ساتھ امونیم کلورائیڈ کی پریزنس میں آپ نے یہ ریاکشن کروانا ہے تو اس دفعہ کیا ہوگا کہ کاربن کاربن بانڈ بریک ہو جائے گا بکرس نارملی آپ کا کاربن کاربن بانڈ ہی بریک ہوتا ہے یہاں سے کاربن کاربن بانڈ بریک ہوگا آپ کے پاس ٹھیک ہے اور کاربن کاربن بانڈ کے بریک ہونے کے بعد آپ کے پاس کیا ہوگا اس والے کمپاؤنڈ کا کاربن ہائیڈروجن بانڈ بریک ہو جائے گا اس کا کاربن کاربن اور اس کا کاربن ہائیڈروجن یہاں سے یہ بریک ہو جائے گا اور یہ والا جو ہائیڈروجن ہے یہ جا کے اٹیچ ہو جائے گا اس چگہ پہ اور یہ والا جو کاربن ہے اس کا ایک بانڈ کم تھا اس میں ہائیڈروجن کو اٹھا کے اوپر رکھ دیتا ہوں یہ دونوں آپس میں بانڈ بنا لیں گے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس فائنلی کچھ ایسی چیز بن جائے گی ایش ٹو سی ڈبل بانڈ سی ایچ سنگل بانڈ سی ٹرپل بانڈ سی سنگل بانڈ سی ایچ ٹیبل بانڈ سی ایچ ٹو ٹھیک ہے ای ریپیٹ اس پورے پروسس میں ہم نے کیا کیا ہے یہ جو اوپر پورا پر لکھا ہے آپ کے پاس یہ پوری جو چیز ہے جو کہ آپ کے پاس بنایل ایسی ٹائلین تھا آپ نے اس کو اتھائن کے اندر ڈال دی ہے اتھائن آپ کے پاس کیا ہے سی ایچ ٹرپل بانڈ سی ایچ اور پھر کیا ہوئے آپ کے پاس جس طرح ہوا تھا ایک cc باونڈ بریک ہوا تھا اس طفح again cc باونڈ بریک ہوگا اس کے اندر سے ٹھیک ہے جو اتھائن ہے آپ کے پاس جو acetylene ہے اور جو ch باونڈ بریک ہوگا وہ آپ کا اس لوکیشن سے آ کے بریک ہو جائے گا جو آپ کا ونائل acetylene کے اندر سے تاکہ ایک چین آگے ایکسٹینڈ ہو چکے اور پھر یہ آ کے اس لوکیشن پر آ کے اٹیچ ہو جائے گا اور یہ H یہاں سے یہاں پر شفٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کے پاس جو پروڈک بنے گا اگر آپ اس پروڈک پر پور کرو یہ ایک چیز لگی ہوئی ہے یہ ایک چیز لگی ہوئی ہے اور درمیان میں C triple bond C ہے ٹھیک ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ C triple bond C H H میں میں اگر دونوں طرف سے H ہٹا کے ونائل گروپ لگا دوں because یہ بھی ایک ونائل ہے اور یہ بھی ایک ونائل گروپ لگا گا ہے CH2CH CH2CH double bond کے ساتھ ٹھیک ہے تو میں اس کو بولوں گا کہ یہ ایک اسیٹائلین ہے جس کے ساتھ دو ونائل گروپ لگے ہوئے ہیں دونوں سائیڈوں پہ دونوں ہائیڈوجنز کو ریموف کر کے تو یہ بیسیکلی آپ کے پاس ڈائے ونائل ایسیٹائلین بن گیا ٹھیک ہو گیا تو آپ دیکھو آپ نے کیسے بات سٹارٹ کی آپ لوگوں نے ایتھائن سے بات سٹارٹ کی اور آپ کہاں پہ آگے ڈائے ونائل ایسیٹائلین پہ دو دفعہ پولیمرائزیشن کے سٹپس کرنے کے بعد اب ڈائے ونائل ایسیٹائلین کو آپ سائیڈ پہ رکھ دو ٹھیک ہے اب ہم بات سٹارٹ کرتے ہیں اگین جو ہم لوگوں نے ونائل ایسیٹائلین بنایا تھا ونائل ایسیٹائلین اگر آپ کو خود لکھنا پڑ جائے تو یہ بہت بڑی سائنس نہیں ہے آپ سمپلی ونائل گروپ لکھو سی ایش ٹو ڈبل بانڈ سی ایچ اور ساتھ اس کے آپ ایسیٹائلین جوڑ دو ایسیٹائلین ہوتا ہے سی ٹو ڈبل بانڈ سی ایچ اور ان دونوں کو آپس میں یوں کر کے جوڑ دو ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ہو گیا ونائل ایسیٹائلین اور ونائل ایسیٹائلین کے اندر اگر آپ ہائیڈرو کلورک ایسیڈ ایڈ کر دو ٹھیک ہے اور اگین ان دہ پریزنس آف دیس ٹو کیٹلیسٹ کہ یہ جو کیٹلیسٹس آپ کے چل رہے ہیں یہ تھرو آؤٹ آپ کے ریاکشنز میں چل رہے ہیں امونیوم کلورائیڈ ہے آپ کے پاس اور دوسرا یہ سی ایل ٹو نہیں ہو گئی کیوپریس کلورائیڈ ہے اور امونیوم کلورائیڈ ہے اب کیا ہوگا کہ یہ جو ایچ سی ایل ہے یہ کیا کرے گا یہ ایز ای پوزیٹیو اور نیگیٹیو آئین ریاکٹ کر رہا ہے یہ یا تو ڈبل بانڈ پہ اٹیک کرے گا یا ٹرپل بانڈ پہ اٹیک کرے گا آپ سوچو یہ کس پہ اٹیک کرے گا اس کو اٹیک کرنے کی تینڈینسی ٹرپل بانڈ پہ زیادہ ہوگی کیونکہ حضرت دو پائی الیکٹرونز ہیں تو سب سے پہلے تو یہ پروٹون جو ہے یہ اٹیک کرے گا کسی ہائیڈروجن کو کون سے ہائیڈروجن کو اٹیک کرے گا یہ اس والے کو کرے گا یہ کیونکہ یہاں پہ میں آپ کو بتایا تھا کہ مارکونیکوس جو پرنسپل ہے نا نوملی تو یہ اپلائے ہوتا ہے الکینز کے اوپر ٹھیک ہے but for the sake of convenience آپ اس کو الکینز کے اوپر بھی اپلائے کر کے تو اکثر اپنا کنسپٹ لئے کر سکتے ہو اب یہاں پہ یہ آکے اس کاربن کے اوپر ایک ہائیڈروجن اٹیک ہو جائے گا تو یہ سی ایچ ٹو بن جائے گا اور پھر کیا ہوگا کہ آپ کا یہاں سے ڈبل بانڈ بریک ہو جائے گا یہاں پہ آ جائے گا آپ کے پاس ایک پوزیٹیف چارج اور اس پورے پروڈکٹ کو میں بولوں گا یہ ایک کاربو کٹائن بن گیا ٹھیک ہے جب آپ کے پاس کاربو کٹائن بن گیا ہے تو اب یہاں سے کلورائیڈ آ کے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ یوں کر کے سی ایل لگ جائے گا اور یہ پوزیٹیف چارج یہاں سے ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس کمپاؤنڈ بن جائے گا اور اس کمپاؤنڈ کو میں کیا بولوں گا یہ کمپاؤنڈ آپ کا کہلاتا ہے کلوروپرین کیا کہلاتا ہے کلوروپرین ٹھیک ہے اب کلوروپرین کی سپیشیلٹی یہ ہے کہ اگر کلوروپرین کو میں پولیمرائز کروں چلے میں آپ کو بتا دیدوں پولیمرائزیشن اس کی کیسے ہوگی کلوروپرین آپ کے پاس یہ چیز ہے CH2 double bond CH یعنی وینائل گروپ لگاوا ہے ایک طرف اور دوسری طرف بھی آپ سمجھ لوگے ایک طرف سے ایک طرح سے وینائل گروپ ہی لگاوا ہے CH2 double bond CH اور اس CH میں آپ ہائیڈروجن ہٹا کے یہاں پر سمپلی ایک کلوروپرین لگا دو اور ان دونوں کا آپس میں جوڑ دو تو یہ اگر آپ کو خود بھی لکھنا پڑ جائے تو یہ کلوروپرین کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے کلوروپرین آپ نے لکھ لیا اب اگر میں یہ کروں کہ اس کلوروپرین کا یہ والا double bond یہاں سے توڑ دوں اور یہ والا بھی double bond توڑ دوں تو میرے پاس کیا ہوگا کہ دو سائیڈوں پہ دو چینز ایکسٹینڈ ہو جائیں گے اور یہ میرے پاس ایک element بن گیا ہے جس کو میں آپس میں ہی جوڑ جوڑ کے کیا کر سکتا ہوں polymerize کر سکتا ہوں اب ہم کیا کرتے ہیں اس پورے element کو اس جیسے دھیر سر elements لے کے آپس میں جوڑنا شروع کر دیتے ہیں اس کو میں کر دیتا ہوں copy and let's put another one like this یہ آپ کا سکرین سے باہر جا رہا ہوگا میں آپ کو یوں دکھا دیتا ہوں یوں آپ کے پاس ایک اور آ گیا and let's say ایک اور آپ کے پاس اس کے ساتھ آ کے جوڑ گیا اور ایک اور آپ کے پاس اس کے ساتھ آ کے جوڑ گیا اب آپ دیکھو یہ جو آپ کے پاس product اب بنتا جا رہا ہے نا یہ اب ایک polymer بن گیا ٹھیک ہے اور اس polymer کی speciality یہ ہے کہ CH2 CH2 CH اور یہاں پہ آپ کے پاس آگے پھر CH2 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 اب غور کرو اس کاربن کے سارے bonds complete نہیں ہو رہے probably ہم نے last step کے اندر کوئی غلطی کر دی ہے تو ہم دو تین پیچھے جاتے ہیں steps اور پھر دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ غلطی ہوئی ہے ہاں غلطی ہوئی ہے ہماری یہاں پہ جب یہاں پہ ہم لوگوں نے double bond break کر دی ہے اس location پہ ایک double bond جو ہے وہ retained رہے گا ٹھیک ہے جب آپ نے polymerization کرنی ہے تو اس کے بعد تو یہاں سے break کرو گے لیکن پہلے یہاں پہ double bond جو ہے وہ retained رہے گا ہاں بلکہ sorry آپ کو میں نے ایک step یہاں پہ غلط پتا دی ہے یہاں پہ آپ کی جب polymerization ہوگی تو یہ دونوں double bonds نہیں ٹوٹیں گے بلکہ ان میں سے ایک double bond ٹوٹے گا for example اگر یہ والا double bond یہاں سے ٹوٹ جاتا ہے تو یہ دوسری جو location پہ یہ والا double bond ہے یہ ٹوٹے گا نہیں یہاں سے ٹھیک ہے بلکہ یہاں پہ کیا ہوگا کہ یہاں پہ یہ جو آپ کو CH2 نظر آ رہا ہے نا یہ یہاں سے C یہاں سے ایک hydrogen break ہو جائے گا وہاں پہ carbon carbon bond break ہویا ہے نا یہاں پہ carbon hydrogen bond break ہو جائے گا یہاں پہ CH بچ جائے گا اور یہ جو یہاں سے ایک proton ہے یا جو H ہے وہ یہاں پہ shift ہو کے یہاں پہ ایک H آ کے attach ہو جائے گا اس location پہ ٹھیک ہے اب آپ دیکھو اس carbon کے بھی سارے bonds complete ہو گئے اور اس والے carbon کا ایک bond رہ گیا اور اس corner والے کا ایک bond رہ گیا ٹھیک ہے اب یہ proper آپ کے پاس وہ بنا ہے جو ایک چینڈ بناتی ہے اور یہ جب میں آپ کو process بتایا ہے کہ اس میں ایک proton جو ہے وہ اس corner سے shift ہو کے وہ در اوپر چلا گیا اس کو ہم بولتے ہیں totomerism totomerism جو آپ کا جب 7 chapter کے اندر میں آپ کو بتایا تھا کہ totomerز کیا ہوتے آپ کے پاس ٹھیک ہے اب آپ اس پورے گروپ کو اٹھاؤ یہاں سے ٹھیک ہے اور اس جیسے سارے آپس میں آپ attach کرتے جاؤ تو آپ کے پاس کیا ہوگا اس کو ہم کر لیتے ہیں copy اور اسی جیسے آپ اگر ساتھ ساتھ اس کے attach کرتے جاؤ لائک یہ اور پھر ایک اور اس کے ساتھ آپ attach کر دو ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس جو مختلف بننے لگی ہیں چین جو جو لمبی سی بن رہی ہے یہ پوری جو چین ہے یہ آپ کے پاس synthetic rubber ہے ٹھیک ہے اور اس کے لیے جو special ہم technical word use کرتے ہیں وہ ہوتا ہے نیوپرین یہ جو ہم گھروں میں جو tire جسے rubber کے بنتے ہیں نا وہ یہ والا rubber ہوتا ہے ٹھیک ہے نیوپرین اور یہ کیسے بنتا ہے chloroprene کو polymerize کر کے نیوپرین بنتا ہے chloroprene کو polymerize کر کے نیوپرین بنتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ میں ابھی آپ کو ایک overview بتا جاتا ابھی تک ہم لوگ نے کیا پڑھا ابھی تک ہم لوگ نے ایک ایتھائین لیا ہے یا ایسی ٹائلین لیا ہے ٹھیک ہے اور in the presence of ایتھائین کو ہم نے ایتھائین ہی کے ساتھ ریاکٹ کروایا ہے in the presence of کیوپرس کلورائیڈ اور امونیوم کلورائیڈ اور ہمارے پاس کیا ہوئے پروڈکس میں ہمارے پاس وینائل ایسی ٹائلین بن گئے ٹھیک ہے پھر ہم نے وینائل ایسی ٹائلین کو ایک دفعہ دوبارہ ریاکٹ کروایا ہے وینائل ایسی ٹائلین کو ایتھائین کے ساتھ with same catalysts اور آپ کے پاس کیا ہوئے ہے کہ ڈائے وینائل ایسی ٹائلین بن گئے پھر آپ نے کیا کیے جو سٹیپ 1 میں آپ نے وینائل ایسی ٹائلین لیا تھا اس وینائل ایسی ٹائلین کے اندر جب آپ نے ایچ سیل ڈال ہے ٹھیک ہے تو ایچ سیل ڈالنے سے آپ کے پاس کیا ہوئے ہے کہ آپ کے پاس کلوروپرین بن گئے کلوروپرین 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 ایڈ ہو گئے آپ کا اس پینائل ایسی ٹائلین کے اندر ایک لوکیشن پہ ٹرپل بانڈ بریک ہو کے وہاں پہ سمپلی مارکونک اور ازول کے پطابک یہاں پہ کلوروپرین ایڈ ہو گیا ٹھیک ہے تو کلوروپرین جب بن گیا اور آپ نے کلوروپرین کو پولیمرائز کیا اور وہ نے آپ کو پولیمرائز کرنے کا سٹک پتا دیئے پولیمرائز کیا تو آپ کے پاس کیا ہوا کہ نیوپرین بن گیا وہ نیوپرین کیا چیز ہے آپ کے پاس ربر ہے جو ہم لوگ نوملی یوز کرتے ہیں جو ہارڈ ربر آپ کے پاس سنتھیٹک ربر جس کو ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی تک آپ لوگوں نے یہ ریاکشنز دیکھیں اس کے بعد فائنلی ابھی میں آپ کو سمرائز کر دیتا ہوں اس کے بعد ایک اور قسم کی ہے آپ کے پاس پولیمرائزیشن جو ہے بنزین فورمیشن بنزین فورمیشن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی ٹائلین لیتے ہو ٹھیک ہے سی ٹرپل بانڈ سی ایچ ایچ سی ٹرپل بانڈ سی اور ایچ 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 سی ٹرپل بانڈ سی اور سائٹ پہ ایچ ایچ یہ آپ کے پاس ہوگئے تین ایتائلین کے ایسی ٹائلین کے مولیکیولز اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک سپیشل کیٹلیسٹ کی ہلپ سے ان بانڈ کو بریک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بانڈ آپ کے ہوگئے یہاں سے بریک اور پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ان بانڈ کی جب بریک ہوئے تو ان کے آپس میں بانڈ بنا دیتے ہیں سارے کابن کا ایک ایک بانڈ کام ہو گیا ہے نا تو ہم انساروں کا آپس میں ایک ایک بانڈ بنا دیتے ہیں اور اب یہ جا آپ کے پاس پروڈک بنایا ہے جس میں آلٹرنیٹ لوکیشنز کے اوپر آپ کے پاس ڈبل بانڈ لگاوا ہے اس کو ہم بولتے ہیں بنزین ٹھیک ہے اس پورے پروسس میں جو کیٹلیسٹ ہمارے پاس یوز ہوتا ہے وہ آپ کے پاس کپر ہے کپر ٹیوب کے اندر ہم اس کو پورا ریاکشن کرواتے ہیں اور اٹ وری ہائی ٹیمپریچر اف 300 ڈگری سیلسیس یہ ریاکشن ہوتا ہے اور یہ خود با خود سائیکلک پولیمر آپ کے پاس بن جاتا ہے ٹھیک ہے سو آج کے لئے ایکچر میں ہم لوگوں نے دو قسم کے پولیمرز دیکھے ایک آپ کے پاس لینئر پولیمرائزیشن تھی جس میں آپ لوگوں نے سنثیٹک ریبر فورمیشن دیکھی اور ایک آپ کے پاس سائیکلک پولیمرائزیشن ہے جس کے اندر آپ لوگوں نے بنزین فورمیشن دیکھی نیکس لیکچر کے اندر ہم لوگ ڈسکس کریں گے ایسیڈک نیچر آف الکائنز